السلام علیکم پاکستان جیوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دریائے سندھ کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی دریائے سندھ جسے اکثر سنسکرت میں سندھی کہا جاتا ہے دنیا کا ایک سب سے اہم دریائے ہے اس کا کورس ایک وسیع اور متنو زمین کی تزائین کے گرد گھومتا ہے جس سے جنوبی ایشیا کے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں ہمالیاں میں اپنے آغاز سے لے کر اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت جدید ذرات اور سنت میں اس کے گردار اور آج کے محولیاتی اور جگرافیائی سیاسی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دریائے انڈس ایک کثیر الجہتی ادارہ ہے جس نے خطے کے ماضی حال اور مستقبل کی تشکیل میں مرکزی گردار ادا کیا ہے ماخز اور لمبائی دریائے انڈس کا آغاز دبتی سطح مرتفع سے ہوتا ہے جو جھیل مانسروں کے قریب ہے جس کی انچائی سطح سمندر سے تقریباً سترہ ہزار تین سو اٹھاسی فٹ ہے اس انچائی کے منبع سے یہ اس سفر پر ہے جس میں تقریباً ایک ہزار نو سو چھتر میل پھیل جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ آخرکار پاکستان میں بحیر ارب میں خالی ہو جائے اس انتہائی لمبائی نے اسے ایشیا کا سب سے طویل دریائے بنا دیا ہے دریائے انڈس تاس میں ہیرت انگیز ساڑھے چار لاکھ مربع میل شامل ہے یہ چین، ہندوستان، پاکستان اور افغانستان سمیت متعدد ممالک میں پھیلا ہوا ہے یہ وسیع تاس لاکھوں لوگوں کے لیے زندگی کی تعمیر اور ماہولیاتی نظام کے ایک پہچیدہ نیٹورک کا کام کرتا ہے قبائلی دریائے انڈس کی پروریش معاونین کے نیٹورک کے ذریعے کی جاتی ہے جس میں ستلج، چناب، راوی اور جہلم ندیوں میں سب سے نمائی ہیں یہ معاون دریاء کے وسیع آبی وسائل میں معاون ہے جس سے یہ زراد، سنت اور روزمرہ کے زندگی کا ایک اہم ذریعہ ہے ہندو وادی تحزیب وادی انڈس دنیا کی قدیم ترین شہری تحزیبوں میں سے ایک کا مقام ہے جسے سندھ، وادی یا ہڑپا تحزیب کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جدید معاشرہ انڈس کے کنارے اور اس کی حمایت پر ترقی کرتا ہے مہنجداروں اور ہڑپا میں آثار قدیمہ کی خدائیوں نے اس قدیم تحزیب کی روزمرہ کی زندگی اور کامیابیوں کے بارے میں قابل ذکر بصیرت کا انکشاف کیا ہے ایک اہم تجارتی سڑکیں دریائے ہندووں نے ہزاروں سالوں سے ایک بڑے تجارتی راستے کے طور پر کام کیا ہے جو برے صغیر پاکو ہند کو وستی ایشیا اور مشرقی وستی سے جوڑتا ہے اس سے سامان، ثقافتوں اور نظریات کا تبادلہ کرنے میں مدد ملی جس سے خطے کی تاریخ پر ناقابل تسخیر نشان رہ گیا سلطنتوں پر اثر پوری تاریخ میں دریائے ہندووں نے سلطنتوں کے عروج اور زوال میں ایک اہم گردار ادا کیا ہے یہ مختلف خاندانوں کے لیے ایک سٹرٹیجک لائف لائن تھی جس میں موریا گپتا اور مغل سلطنتیں شامل ہیں جس نے اس اہم آبی گزرگاہ پر کابو پانے کی وجہ سے جذوی طور پر اپنا تسلط قائم کیا ثقافت اور تہذیب ہندو ویلی کلچر دریا کے تاز کے ذرخیز میدانی علاقوں نے زرات اور شہری مراکس کی ترقی کی بنیاد فراہم کی بادی سندھ تہذیب جس کی نشاندہی اس کی نفیس شہری منصوبہ بندی تحریری نظام اور پیچیدہ آرٹ کے کام کے ذریعے کی گئی ہے مذہبی اہمیت ہندووں کے لیے دریا سندھ کی مذہبی اور ثقافتی اہمیت ہے یہ ایک مقدس ہستی کی حیثیت سے قابل احترام ہے اور برسغیر کے ظاہرین بازابتہ ہماموں اور تقاریب کے لیے اپنے بینکوں کا دورہ کرتے ہیں سالانہ سندھ درشن تہوار دریا کی روحانی اہمیت کا جشن مناتا ہے جدید اہمیت اور چیلنجز زرعی ریڈ کی ہڈی دریا سندھ پاکستان اور ہندوستان کے کچھ حصوں میں زراد کی زندگی کا خون ہے اس کا پانی گندم چاول روئی اور گنے جیسی فصلوں کو برقرار رکھتا ہے جو لاکھوں لوگوں کو فراہم کرتا ہے آبی وسائل کا انتظام انیس سو ساٹھ میں ہندوستان اور پاکستان کے مابین دستخط کیے جانے والے انڈس وارٹرس معاہدے میں انڈس نظام سے پانی کی تقسیم پر حکومت کی گئی ہے مساوی پانی کی تقسیم کا انتظام ایک پہچیدہ چیلنج بنی ہوئی ہے جس سے وقتن فوقتن مذاکرات اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں ماہولیاتی خدشات دریا سندھ کو ماہولیاتی چیلنجوں کا سامنا ہے آب و ہوا کی تبدیلی اور برف کے پگھلنے کی وجہ سے آلودگی، کم بہاؤ اور رہائش گاہ کا انہتات دریا کے ماہولیاتی نظام کے لئے خطرہ ہے جغرافیائی سیاسی تناؤ دریا سندھ کا پانی ہندوستان اور پاکستان کے مابین تناؤ کا باعث رہا ہے پانی کے استعمال اور پن بجلی کے منصوبوں پر تنازعات کے نتیجے میں سفارتی مذاکرات اور مساوی وسائل کی تقسیم ہوئی ہے فلورا اور جانور، انفرادی ماہولیاتی نظام دریا سندھ تاس میں ماہولیاتی نظام کی متنور رینج شامل ہے اوپری طرف الپائن گھاس کے میدان سے لے کر اس کے موں کے قریب ڈلٹا یا گیلے علاقوں تک ہر ماہولیاتی نظام مختلف پودوں اور جانوروں کی حمایت کرتا ہے جنگلی زندگی دریا انڈس بیسن میں جنگلی حیات کی ایک بھرپور صف ہے قابلے ذکر پرجاتیوں میں خطرہ سے دوچار، سندھ، ڈالفن، ہجرت کرنے والے پرندے اور دلکش برف کے چیتے شامل ہیں جو دریا کے اوپری حصے میں واقع ہیں معاشی اثر، زرات اور معاش انڈس کے ساتھ زرات لاکھوں معاش کو برقرار رکھتی ہے جس سے یہ خطے کی معیشت کا سنگے بنیاد ہے کھانی کی حفاظت اور دہی ملازمت کے لیے بیسن میں اٹھائے جانے والی فصلیں اور مویشی ضروری ہیں سنت اور توانائی ٹیکسٹائل، سمنٹ اور چینی جیسے سنتیں پروسیسنگ اور بجلی پیدا کرنے کے لیے انڈوں سے پانی پر انحصار کرتی ہیں پن بجلی کے منصوبے بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دریا کی صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں تجارت اور نکل و حمل دریائے انڈلز تاریخی طور پر ایک تجارتی راستے کے طور پر کام کرتا تھا اور نیویگیشن کو بہتر بنانے کی جدید کوششوں کا مقصد اس کردار کو زندہ کرنا ہے ریور سائٹ بندرگاہیں بین الاقوامی شراکتاروں کے ساتھ تجارت میں سہولت فراہم کرتی ہیں جو معاشی نمومیں معاون ہیں مستقبل کے استحکام حفاظت کی کوششیں تحفظ تنظیمیں اور حکومت دریائے سنت ماہولیاتی نظام اور جنگلی حیات کے تحفظ میں سرگرم ہے اقتامات رہائشگاہوں کی حفاظت اور دریا کی طویل مدتی صحت کی حفاظت کے لیے پائیدار پانی کے استعمال کو یقینیں بنانے پر مرکوز ہیں تقنیقی ترقی جی پی ایس نیوگیشن سسٹم اور جدید نگرانی کے اوزار سمیت ٹکنالوجی میں پیش رفت کا استعمال دریا کے کنارے آبی وسائل کے انتظام اور ماہولیاتی تحفظ کی کوششوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے نوجوانوں کی مصروفیت نوجوانوں کو دریا سندھ کے تحفظ اور پائیدار انتظام میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تعلیم اور آگاہی کے پروگرام دریا کے اسٹری وارڈز کی اگلی نسل کو بڑھانے کی قلید ہیں ماہولیاتی استحقام دریا انڈس کو درپیش ماہولیاتی چیلنجوں کی پہچان کے ساتھ حصہ دار دریا کی ماہولیاتی شبیحہ کو کم سے کم کرنے کی پائیدار طریقے تلاش کر رہے ہیں اس میں آلودگی کو کم کرنا دانشمندی سے پانی کے وسائل کو سنبھالنا شامل ہے آخر میں دریا سندھ فطرت اور انسانیت کے باہم جڑے ہوئے مقدر کا عبدی عہد ہے اس نے ہمالیہ کے ماخص سے لے کر بحیر عرب میں اس کے ڈلٹا تک اس نے تہذیبوں کی پرورش کی ہے تجارت میں سہولت فراہم کی ہے اور تاریخ کا مشاہدہ کیا ہے آج اس کو ان چیلنجوں کا سامنا ہے جن کو اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بین الاقوامی تعاون اور ذمہ دارانہ ذمہ داری کی ضرورت ہے دریا سندھ کی میراس ہماری دنیا میں ندیوں کے اہم کردار اور آئندہ نسلوں کے لیے ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت کی یاد دہانی ہے تو ناظرین یہ تھی دریا سندھ کے بارے میں مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات میں امید کرتی ہوں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاکستان جغرافی کو سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ